ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست جسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا خلافت راشدہ کے دوران یہ ریاست نہ صرف وسی ہوئی بلکہ دنیا کو ایسا کامیاب فلاحی نظام عطا کیا جس کو اپنا کر آج یورپ دنیا پر حکومت کر رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ یہ عظیم ریاست لڑکھڑا گئی ہے واقعہ کربلا میں امام علی مقام اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے امت میں مزید دران پیدا کر دی یہاں ایک ایسے حکمران کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی جو پھر سے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے اور اسلامی ریاست اور منصب خلافت کے ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکے ایسا حکمران مسلمانوں کو عمر بن عبدالعزیز کے شکل میں ملا عمر بن عبدالعزیز بن مروان جو خلافت بن امیہ کے آٹفے خلیفہ تھے جو سلمان بن عبدالملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے انہیں ان کے عدل و انصاف اور طرز حکمرانی کے باعث پانچوہ خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ خلیفہ سالے کے نام سے بھی مشہور ہیں عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزا تھے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہت کا عالم تاری تھا آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے آپ کے نزی خلافت موروسی نہیں بلکہ ایسا طرح قائقار تھا جس کا ذریعے پہلے خلفہ منتخب ہوتے رہے تھے لہٰذا سلمان بن عبدالملک کی تدفین کرنے کے بعد آپ مسجد میں آئے ممبر پر چڑھیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بار خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے تمام کابس شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکوں اور حقداروں کو واپس کرنے کا اعلان کیا پھر مسجد تشریف لے گئے اور فرمایا لوگو خلفائے بن عمیہ نے ہم کو عطایا اور جاگیریں دی میں سب اصل حقداروں کو واپس کرتا ہوں یہ کہہ کر اپنی اور اپنے خاندان کی جاگیر کی تمام اصلاد منگوائی اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ سب کی عبارتیں پڑھ کے سناتے جاؤ جس کے بعد وہ سناتے جاتے اور کینچی سے کٹتے جاتے یہاں تک کہ صبح سے دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی تمام جاگیریں واپس کر دی آپ غصب شدہ مال کی طرف متوجہ ہوئے اور جو جائدادیں اور مال ظالمانہ طریقے سے غصب کیا گیا تھا ایک ایک کر کے ان کے اصل مالکوں کو واپس کر رہایا عمر بن عبدالعزیز نے تمام علاقوں کی گورنر کے پاس تاقیدی ایک کام بھیجے کہ وہ غصب شدہ مال و عملاق کو ان کے اصل مالکان کو واپس کر دیں آپ نے ظالم اور صفاق حکام کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے انہیں معذول کر دیا آپ نے عدل و انصاف کے معاملے میں تمام لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت میں برابر قرار دیا اکامت عدل کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شریعت کے احیاء بدات کے استحصال اور فواہش و منقیدات کے انصداد پر بھی خصوصی توجہ دی آپ کے خلافت سنبھالنے سے پہلے بیت المال کی آمدنی اور خراجات میں شدید بدنوانیاں پائی جاتی تھی لوگوں نے جائز و نجائز ہر قسم کی آمدنی بیت المال میں جمع کر لی تھی آپ نے دونوں طرف کی بدنوانیوں کا تدارک کیا آپ نے شائی خاندان کی طبع مخصوص وظائف بند کر دیے اپنا تمام ذاتی سمان امارت لونڈی غلام فرش و فراش لباس و اطریات وغیرہ فروخت کر کے ان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی اس کے ساتھ ہی آپ نے بیت المال کی حفاظت کا کڑا انتظام کیا چنانچہ ایک بار یمن کے بیت المال سے ایک اشرفی گم ہو گئی تو آپ نے وہاں کے افسر خزانہ کو لکھا کہ میں تمہاری امانداری پر شک نہیں کرتا لیکن تمہیں لاپرواہی کا مجرم قرار دیتا ہوں اور میں مزلمانوں کے طرف سے ان کے مال کا مدعی ہوں لہٰذا تم پر فرض ہے کہ تم اپنی صفائی میں شریع قسم اٹھاؤ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد بنو امیہ نے خلافت کو معروسی بنا کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا تھا جبکہ خلافت راشدہ کا نظام عوام کی رائے اور اللہ تعالی کی حاکمیت کے اصول پر قائم تھا ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ غلام خلیفہ اپنے عمال کے لیے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دیتا عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے زمانے کی باغ پھیر کر اس کا ناتا ایک بار پھر خلافت راشدہ سے جوڑ دیا آپ نے مختصر مدت خلافت میں جو کارنامے سے رنجام دیے وہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ و جاوید رکھیں گے